الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اچھا خواتین کی ذمہ داریاں رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ظاہی سے بات ہے انہیں اپنے گھر کو بھی منیج کرنا ہوتا ہے اور گھر میں رہنے والے افراد جن کے مختلف سکیجول ہوتا ہے اور مختلف پوزیشن پر ہوتے ہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن اصل چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے اور قرآن کو ملا کر کے ہم پہ یہ ذمہ داری آئے کی کہ ہم ایسی شخصیت کی تعمیر کریں ایسی شخصیت کو پروان چڑھائیں اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی کہ جو پھر وہ اس بڑے فریضے کو سر انجام دے سکے جس کے لئے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا گیا اب اس میں آج کل کے محول میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹیں بھی بن رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بڑی آسانی سے جان چھڑائی جا سکتی ہے لیکن اسے ہم نے اپنے زندگی کے لئے لازم و ملزوم کر لیا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے پیچھے ایک سالٹ قسم کی منصوبہ بندی ہونا ضروری ہے اور رمضان کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ ہماری بہنیں خواتین اپنے رمضان کی سالٹ پلاننگ کریں منصوبہ بندی کریں جس میں ان کو اپنے لئے کچھ ایریاز تیہ کرنے ہوگے خود اپنی عبادتوں کے میعار کے حوالے سے پھر جو گھر کے افراد ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے جو میں نے بالکل شروع میں بات کہی کہ گول یاد رکھنا ہے ابجیکٹف یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے ایسی شخصیت کو پروان چڑھانا ہے جو کہ آگے جا کے پھر اللہ کے دین پر اللہ کے نظام کو کھڑا کرنے کے لئے کام کر سکے اس وقت پاکستان میں عمومی طور سے سکول کھلے ہوئے ہیں بچوں کے ایگزیمز ہو رہے ہیں یا نہیں بھی ہیں تو عید کے فوراں بعد ہیں اس صورتحال میں بچوں سے روزہ رکھوانا پھر ان کو نمازوں کے لئے کھڑا کرنا ساتھ میں ان کی پسندیدہ افطار تیار کرنا تراوی کے لئے جانا ہم خواتین کے لئے ایک بڑا گول ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے ہر اس کام کے لئے راضی ہو جاتے ہیں جس کا مقصد ان پر وال سے ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہم رمضان کے مقصد کو اپنے اندر بھی ایک دفعہ پھر اس کی تازگی کا احتمام کریں ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کریں اور اسی طرح سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کا احتمام کریں یہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے مختلف آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور مختلف جو سیشنز ہو رہے ہیں اس میں ان کی شرکت کروائی جا سکتی ہے سوسائیٹی میں یوت کے لئے بہت سارے پرگرام ہو رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور آسانی میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ کام کو کام کی طرح کیا جائے ہم پہلے سے یہ ڈیزائن کر لیں کہ ہماری پرسنالیٹی کے بیٹ سیکٹرز ہیں کیا ہم اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں ہم اسے اپنے بیٹ کے سامنے جو ہے وہ اس کو چسپا کر دیں اس کو پیسٹ کر دیں اور پھر کوشش کریں کہ ہمیں اس رمضان میں ان چیزوں سے جان چھوڑا لینی ہے جو کامن ہمارے پاس خواتین کے نوجوان بچیوں کے ایشوز آتے ہیں اس میں رمضان میں بہت زیادہ سونا یا اسی طرح سے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال بزرگوں سے اکتانا اور بہت زیادہ تھکن کا اظہار کرنا عمومی توسل خواتین ہمارے گھروں میں جن چیزوں سے پریشان ہو رہی ہیں وہ بچوں کا بہت زیادہ سونا اور نمازوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آوازیں دینا ان کے لیے لازم ہیں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ رمضان سے پہلے ان کے ساتھ مل کر کے ایک منصوبہ بندی کی جائے اور ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے ان کے ساتھ انوالو ہوا جائے جو مقصد ہے رمضان کا اس کو ان کے اوپر واضح کیا جائے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود رول موڈل بن کے دکھانا ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا کہ انسانی ذہن وہ چیزوں کو ایسوسیائٹ کرتا ہے وہ چیزوں کو اپنے ساتھ منسلک کرتا ہے اگر انہوں نے ہماری ہی روئیے میں اس بات کو محسوس کیا ہو کہ ہم روزے میں بہت زیادہ غصے کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں ہم روزے میں خود بزرگوں سے اختہت کا مظاہرہ کر رہے ہوں تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں کیسی شخصیت کو پروان چڑھا سکیں جس میں یہ ساری چیزیں نہ ہو خواتین کے حوالے سے جو چیز پاکستان میں زیادہ نظر آتی ہے کہ سوشل میڈیا انہیں دنوں میں بے انتہا ایکٹف ہو جاتا ہے مختلف قسم کے نئے ڈراما سیریز ان کی پرموشن بے انتہا شروع ہو جاتی ہے شاپنگ سینٹرز وہ خواتین کی توجہ کو اپنی طرف کھیشنے کے لیے بہت سارے جو پلانٹس ہیں اس کو وائرل کرتے ہیں اور رمضان کا مقصد وہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور ہمارے امومی طور سے خواتین انہی چیزوں میں الہج کے رہ جاتی ہیں ان کا حل نکالنا ہوگا اس لیے کہ ان کا حل نکالے بغیر ہم نہ اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے ساتھ رہنے والوں کی شخصیت کی تعمیر کر سکیں گے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے اور سننا سے جوڑنا ہے اس کی پلاننگ کریں یہ انٹرمز آف تلاوت بھی ہوگی یہ انٹرمز آف انڈرسٹاننگ بھی ہوگی اس کے لیے آپ کہیں جا کے بھی کلاسز اٹین کر سکتے ہیں اور جو آن لائن آپ کو ریسورس آویلیبل ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن یہ تہیہ کر لیں کہ اس رمضان میں اپنی تربیت کرنی ہے اور پھر اسی طرح سے اپنے ساتھ لوگوں کو تیار کرنا ہے ایک دفعہ جب آپ یہ تہیہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے رستے کی رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی آنے والی سیریز میں ہم آپ کو ان چیزوں کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جائیں گے کہ جو آپ کی طرف سے فیڈبیک ہمیں ملے گا جو آپ کے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان پہ بھی بات کریں گے